میں عورتوں کوئی کہوں گا یہ برے رسم و رواج کی وجہ سے آج اگر کئی مصیبت میں تم ٹکرا گئی تو کیا اس کا سولوشن خودکوشی ہے اگر کوئی شوہر ہریشمنٹ کرتا ہے ٹارچر کرتا ہے مارتا ہے تو کیا اس کا حل خودکوشی کر لینا ہے خودکوشی کرنا یہ بزدیلوں کا کام ہے ہمت والے بہادر لوگ اس طرح کا کام نہیں کرتے قرآن باق میں اللہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو اپنے آپ کو مار لے اس کے لئے کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا جائے گا وہ جہنمی ہے خودکوشی کرنے والا جہنم میں چلا جائے گا ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن خودکوشی کرنے والے لوگ اٹھائے جائیں گے اور جس آلے سے جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو مارا تھا اسی چیز کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اگر کسی نے اپنے آپ کو چاکو سے مارا تھا ہتھیار سے مارا تھا یہ اسی چاکو اور ہتھیار کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جتنے سو سال اسے کھڑا کیا جائے گا اتنے سو سال تک وہ اس چاکو اور بھالے سے اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا اور حدیث پاک میں جس نے جلا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ قیامت کے دن اٹھائے جائے گا اور آگ میں جلتا ہی رہے گا جلتا ہی رہے گا بند نہیں کی جائے گی اس پر آگ کو ختم نہیں کیا جائے گا جو زہر پیا اور زہر کی پڑیا کھایا حدیث پاک میں ہے وہ قیامت کے دن اسی زہر کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ تین باتیں حدیث میں ہیں زہر کی پڑیا کے ساتھ وہ کھاتا رہے گا اس کے جسم کے آزا باہر نکلتے رہیں گے پھر کھائے گا پھر آزا باہر نکلتے رہیں گے اندر کے بیٹ کی چیزیں نکلتی رہیں گی پھر اس سے تیار کیا جائے گا وہ اسی آزا ب میں مبتلا رہے گا خودکشی کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گئے اب ہم سکون سے جا کر کے سو جائیں کون سے سکون سے سو گئے ادھر تم مرو گے ادھر آزا ب کے فرشتے تمہارے سر پر کڑیں فوراں تمہارے اوپر جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے خودکشی کا راستہ مسلمانوں کا نہیں ہے ہرگز نہیں ایک بات یاد رکھے میں سمجھتا ہوں وہ کمزور مسلمان ہے جو خودکشی کر کے سکون چاہتا ہے اللہ پر یقین بکھنے والا کیا اسے اتنا یقین نہیں کہ ایک دن آئے گا میرا مولا دروازہ کھولے گا کشادگی آئیں گی اندھیرہ کب تک رہے گا مسئیبتیں کب تک رہیں گی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ہم ٹرین میں بیٹھ کر کے جب سفر کرتے ہیں تو ٹرین کے راستے میں کبھی ٹنل آ جاتا ہے ممبئی سے باہر سفر کرنے والوں کو تو اکثر اس کا تجربہ ہوگا ٹرین جب بھی ممبئی سے باہر نکلتی ہے تو ایک پہاڑ کی سرنگ میں سے جاتی ہے اور جب پہاڑ کی سرنگ میں ٹرین داخل ہوتی ہے تو کافی اندھیرہ اتنا اندھیرہ ہو جاتا ہے کہ گھبرات ہو لیکن مجھے یہ بتاؤ ٹرین کے مسافر اس ٹنل سے گزرنے کے وقت سب ٹرین چھوڑ کے اتر جاتے ہیں وہاں ٹنل میں کودنے لگتے ہیں سرنگ میں بھاگنے لگتے ہیں نہیں ساپ خاموش بٹے رہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جو ٹرین چلا رہا ہے ڈرائیور وہ تھوڑی ہی دیر میں ٹنل سے باہر نکالے گا اور یہ اندھیرہ اجالوں میں بدل جائے گا تم اپنی گاڑی کے ڈرائیور پر اتنا یقین رکھتے ہو تو زندگی بھر چلانے والے رب پر کیوں نہیں یقین بکتے ہیں وہ خلاق کائنات خالق الاسباق آج اگر تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہے تو تمہارے درجات کو بلند کرنے کی لئے یہاں تک کہ حدیث پاک میں مومن کو اگر ایک بیماری بھی آئی یہاں تک کہ تھوکر بھی لگی تو اس کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کا اس کے لئے کفارہ بناتا ہے عورتیں اگر مصیبت میں آتی ہیں اپنے شوہروں کے تھا کوئی اس طرح کے انہونی ہوتی ہے تو سبر کریں اس لئے کہ فرمائے گیا جو عورت اپنے مرد کے ظلم پر برداشت کر کے سبر کر لے گئی وہ قیامت کے دن سیدہ بیبی آسیہ کے ساتھ اٹھائی جائے دنیا کی سب سے پاک باز خواتین میں سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو فیرون کی بیوی تھی زندگی بھر انہیں ظلم دیا ان کے بالوں کو پکڑ کر کے وہ لٹکا دیتا ہاتھوں میں گیل ٹھوکتا پھر بھی وہ اپنے رب ذل جلال پر ایمان رکھتی تھی اللہ پر ایمان رکھتی تھی عورتوں سے یہ گزارشیں خودکوشی حل نہیں ہیں سوسائیڈ حل نہیں ہیں اور مسئیبتیں آتی ہیں ایک نہ ایک دن یہ نکل کر کے واپس پھر خوشحالی کی طرف تمہیں لائے جائے گا اور اللہ رب العزت مومن کو جو مسئیبت دیتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یا درجات کی بلندی ہوتی دو میں سے ایک ہوگا اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ سبر کریں میں دونوں کو یہ تلقین کروں گا برے رسموں رواد سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں برے رسموں سے آزاد کریں تاکہ بعد میں یہ بات آنے نہ پائے کہ ہماری بیٹی جہیز کی وجہ سے ماری گئی ہے میر تکی ایک شاعر ہے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لئے جہیز کے لئے مال جمع کیا تھا یہاں تک کہ سنا کہ اپنی پوری زمینیں بیچ کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا ایک بڑے شاعر ہے تو شادی کرنے کے بعد ان کی بیٹی کو جب پتہ چلا کہ ان کے باپ نے نکاح کے لئے میرے جہیز کے لئے پوری زمینیں بیچ دی گھر بیچ دیا تھا تو بیمار ہو گئی غم میں اتنی بیمار ہوئی کہ موت ہو گئی لڑکی باپ آئے بہت جہیز دیا تھا اور باپ آ کر کے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی زندگی کا آخری شعر کہا تھا کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو ساری چیزیں دے دی تھیں لیکن بھول گیا تھا اس جہیز میں کفن کو بھی دینا تھا کفن میں نہیں دے سکا وہ چیز کمی رہ گئی تھی میرے عزیزو کسی کے باپ کی بیٹی اپنے گھر پر لاکر اتنا اسے نہ ستاؤ کہ قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف مقدمہ کرے اور جانور کے چہرے پر ہاتھ مارنے سے حکم حدیث کا یہ ہے قیامت کے دن وہ جانور کو زندہ کیا جائے گا وہ اپنی سینگوں سے اس کے پیچ میں مارے گا بدلہ لے گا جانور کو مارنے کا حکم یہ ہے عورت اللہ کی مخلوق ہے اور اشرف المخلوقات ہے تمہارے لیے تمہارے گھر کی برابر کی پارٹنر بن کر آئی تمہارے اولاد جس کے ذریعے سے تمہاری نسل چل رہی ہے وہ سب مجمعہ ہے تمہاری زندگی کا ایک بہترین وہ ایسی کھیتی ہے میں کتنی فصلیں نکلنے والی تمہاری اولاد کے ذریعے سے تمہارے گھر کے ذریعے سے بلکہ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرو عورتوں کے لئے اور مردوں کے لئے یہ دعا میں تلقین کر کے جا رہا ہوں قرآن پاک کی جن کے گھر اس طرح کے آتش قدے بن گئے ہیں یعنی ہر وقت غصے اور بھڑکنے والی آغ ہی لگی رہتی ہے دونوں طرف سے ان کے لئے یہ دعا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ نے خود بندوں کو سکھایا یوں کہو اے ہمارے رب ربنا حبلنا من ازواجنا عورتیں دعا کریں تو اپنے شہروں کے لئے آگیا مرد اگر دعا کریں تو اپنی بیویوں کے لئے اس میں بات آ جائے گی الگ کرنے کی ضرورت نہیں ایک ہی دعا ہے دونوں کے لئے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرآن آئیت اے ہمارے رب ہماری بیویوں میں یا ہمارے شہروں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھندک عطا فرمات ہے یہ دعا جس کی قبول ہو گئی انشاءاللہ بیوی شہر کے لئے راحت ہے اور شہر بیوی کے لئے راحت ہے اور اولاد اپنے ماباد کے لئے راحت ہے و آخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین